اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں میرے پیارے عزیزوں میرے بزرگوں میری ماں و میری بہنوں میں ہوں آپ کو اپنا دوست محمد عمران تہر دوستو میں نے سوچا آج آپ کے آگے ایک نئے طریقے کی ویڈیو شیئر کی جائے یہ ایک نئی ٹیکنولوجی آئی ہے جو بہت آج کل وائرل ہے تو صرف ایک ویڈیو چیک کرنے کے لیے میں نے اس طرح کی ویڈیو بنائی ہے آپ کو ایک ایسا مضبوط اور زبردست وظیفہ آپ کا بھائی محمد عمران تہر بتانے لگا ہے کہ صرف گیارہ مرتبہ قرآن کی یہ معایت آپ کو بتاؤں گا ہر قسم کی پرشانی ہر قسم کا دکھ ہر قسم کی زلالت اللہ پاک ختم فرماتے ہیں چاہے رزق کی پرشانی ہے دولت کی ہے کوئی اولاد کی ہے آپ کسی طرف سے بھی پریشان ہیں دکھ میں ہیں مسیبت میں ہیں اللہ کی ایسی مدد حاصل ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے دوستو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مکمل کوشش کے بوجود صحیح کام بندہ کر لیتا ہے لیکن وہ کام غلط ہو جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے میں آپ کو ایک تقدر عمل بتانے لگا ہوں قرآنی عمل ہے کہ جو بندہ دل اور جان سے دل اور جان سے یہ عمل کرے گا انشاءاللہ جس کام میں وہ ہاتھ ڈالے گا وہ کام صحیح ہوگا مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو مٹی بھی سونا ہو جائے گی آپ کو ترقی کامیابی اور فتوحات ملیں گی کبھی نکامی کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد حاصل ہوگی اللہ پاک آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر آپ کی مدد فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائیں گے بس یقین اور توجہ کی ضرورت ہے نمازِ پنجدان کی ضرورت ہے یہ ضرورت ہے کہ آپ کسی کا حق نہ ماریں کسی کی حق تلفی نہ کریں حقوق اللہ کا خیال کریں حقوق العباد کا یعنی بندوں کے حقوق کا خیال کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک غیب سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی مدد فرمائیں گے پیارے دوستو بس یقین اور توجہ سے یہ عمل کریں اور اپنی زنگی کو حسین بنائیں اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے دولت کی ضرورت ہے آپ کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ دیکھتے دیکھتے حل فرما دیں گے اور پھر اس عمل کے کملات اپنی آنکھوں سے آپ دیکھو گے دوستو اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں یہ نئے طریقے کی ویڈیو ہے اس کو لازمی لائک کیجئے گا میں نے تجربے کے طور پر یہ ویڈیو اس طریقے کی بنائی ہے یہ کارٹون ٹیپ کہ آپ انجوائے بھی کریں اور آپ کو وظیفہ بھی میں ایسا زبردست آپ کا بھائی عمران طہر دے کہ آپ حیران رہا جائیں کہ بھائی واقعی ہم نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہتنین مدد کے نظارے دکھائے دوستو ایک کمنٹ لازمی کر دیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے عمل اس طرح ہے دوستو کہ سورہ اطلاق ہے ایک قرآن پاک میں اس کی آئیت نمبر تین آپ نے صبح اور شام ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے اول اور آخر سات مرتبہ درودِ ابراہیمی جو کہ آپ نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتے علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک کلا محمد وعلا آل محمد کما بارکتے علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ آپ نے پڑھ لینا ہے سورہ اطلاق کی آیت نمبر تین صبح اور شام گیارہ مرتبہ پڑھیں اور درودِ ابراہیم جو کہ درودِ ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے نماز میں پڑھے جانے والا یہ آپ نے سات مرتبہ اول اور آخر پڑھنا ہے بس یہ مختصر سا عمل انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کی مصیبت پرشانی دکھ سے نجات دلائے گا اور یہ آئیت کلاوت میں کرنے لگا ہوں یہ تھوڑا غور سے آپ نے سننا ہے تاکہ آپ کو یہ سننے کی بھی برکت مل جائے گی عوض باللہ ابن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَخْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ أَلَى اللَّهِ فَهُوَا حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جِعَالَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَجَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَخْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ أَلَى اللَّهِ فَهُوَا حَسْبُهُ بس یہ مختصر سا عمل انشاءاللہ خواب کو ہر قسم کی مصیبت پرشانی دکھ سے نجات دلائے گا یہ سورہ اطلاق آیت نمبر تین ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو اور جو اللہ پر بروسہ کرے تو اسے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر ایک اندازہ رکھے ہوئے ہیں دوستو جس نے بھی یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کا سینہ مدینہ بنا دے اور اس کی ہر خواہش ہر مراد کو پورا فرما دے پیارے دوستو میں آپ کا بھائی عمران طہر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں جو دعا کا کہتے ہیں اللہ پاک ان کو دنیا و آخرت میں کمیابی دے اور جو سلام کرتے ہیں ان سب کو وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ